امات صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رمضان المبارک میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی تھی نادیہ مقابلے میں آپ کا شکریہ آپ نے آج بھی قیمتی وقت دیا عمر بائی صاحب افضلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ام آراد فارد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ سعجید بھئی عبدالباشر درنہ صاحب نے جو اشعار سنائے میں انہی اشعار کو لے کر اپنی بات کی حغاز کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ہے کمال رتبہ مصطفی بلغ العلا بی کمالی ہی ہے کمال رتبہ مصطفی بلغ العلا بی کمالی ہی یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بی جمالی ہی کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع و خسالی ہی ماشاءاللہ وہ خدا کے جس نے پتہ دیا صلی اللہ اللہ کیا بات یہ ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا بغیر دلیل کے مانا بغیر دلیل کے مانا بے شک بے شک ماشاءاللہ جو ایک بات پر دلیل مانگے وہ اپنے ایمان کی خیر مانا ہے خیر مانا ہے بے شک دوسری بات یہ ہے کہ حضور اس مہینے کی نسبت اس مہینے کا تعلق حضور خاتم الانبیاء والمرسلین جناب نبی فاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے شک یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے ربی کہتے ہیں بہار کو بہار کو اور انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ بہار دیکھنا چاہتا ہے نہ کہ خضا ربیع الاول کے مہینے کا پیغام یہ ہے کہ ہم منائیں نہیں اپنائیں سبحان اللہ سبحان اللہ وقت کے لئے ہوتا ہے مستقل کے لئے ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستوں کے ساتھ ملنا صحابہ کے ساتھ ملنا سبحان اللہ ازواج متحرات کے ساتھ ملنا اس سے بڑھ کر کیا اس سے بڑھ کر کیا اپنے نواسے حسن حسین اس سے بڑھ کر کیا جب وہ سامنے آجائے تو سب کو بھول جائے جب حسن حسین کو دیکھ لے تو ساری دنیا کو بھول جائے جب یتیم کو دیکھ لے تو حسن حسین کو بھی سبحان اللہ میں آپ ایسے نبی کے ماننے والے اس نبی کو مانا تو سب نے مانا پرند نے مانا چرند نے مانا شجر نے مانا درخت نے مانا سب نے مانا نہ مانا تو چودوی صدی کے مسلمان نے نہیں مانا مانا تو سب نے مانا نہ مانا تو میں نے اور آپ دینا مانا اور ماننے کا حق بیدا نہیں کیا ہم حضور کا نام تو لیتے ہیں ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہتے ہیں غلامی رسول میں داڑی رکھنا بھی غلامی رسول میں گانا چھوڑنا بھی قبول ہے سبحان اللہ آج ہم دعوے کرتے ہیں حضور کے امتی ہونے لیکن اپنے کردار کی طرف غور کرنے ہیں میں آپ کے سامنے چھوٹی تھی بات رکھوں گا قائدے کے اندر انتیس حروف ہے علیف سے لے کر یاد تک انہوں نے حضور کی تعریف کا جو حق ادا کی ہے قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا علیف نے کہا اللہ کا نبی آ رہا ہے سبحان اللہ بانے کہا بانی اسلام آ رہا ہے خانے کا تاجدار حرم آ رہا ہے خانے کا سروت آ رہا ہے جیننے کا جلیل القدر آ رہا ہے خانے کا حکمت والا نبی آ رہا ہے خانے کا خیر الورا آ رہا ہے دالنے کا دعی اللہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا آ رہا ہے دالنے کا ذل کتاب یعنی کتاب والا آ رہا ہے رانے کا رحمت اللی العالمین آ رہا ہے زانے کا زمانے کا امام آ رہا ہے سیننے کا ساقی کوسر آ رہا ہے سیننے کا شافی محشر آ رہا ہے سادنے کا صادق و امین آ رہا ہے زادنے کا ضعیفوں کا والی آ رہا ہے تانے کا طاہر اور متحر آ رہا ہے سبحان اللہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے آپ کو دنیا میں نہیں بیجا مگر رحمت اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سناتو آپ کو طائف کا وہ پہاڑ حضور لوگوں کو جمع کرتے ہیں جگرہ چاہیے میں کہہ رہا ہوں آپ سننے آسان ہے اس ذرا اس تخیل کے اندر چلے جائیں ریگستان کی مٹی ہو نوکیلے پھتر ہو اور دشمن بھی سامنے ہو جن سے خیر کی توقع نہ ہو آپ ذرا سوچ لیجئے گا کہ کیا عالم ہوگا اس وقت کا کہ حضور خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے بلاتے ہیں سب کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کی جانب سے کوئی تم پر حملہ کر رہا ہے تو تم مجھے کیسا مانوں گے پہلے نہیں کہہ رہے کہ میں صادق اور امین ہوں ایڈوٹائزمنٹ جیسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں آپ کی آج کل کی لینگویج میں ایڈوٹائزمنٹ کروا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کی ایڈوٹائزمنٹ آج کل آپ پروگرام کر لے کر آپ نے پرومو ریلیس کیا ہے پرومو ریلیس کرنے کا مقصد کیا کہ اس پروگرام کو ہم چلائیں گے آگے پرومو اس کا مقصد ہے ایسا ہی ہے اسی طرح حضور نے اپنے آخری نبی ہونے کے لئے پہلے سب کو جمل کی اور کیا کہا کیا میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دے تم پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو تم مجھے کیسا پاؤ گے سب نے کہا سچا مانیں گے صادق اور امین مانتے ہیں ہم آپ کو حضور نے کہا جب صادق اور امین مانتے ہیں اللہ کا آخری نبی بن کر آ رہا ہوں تو کلمہ پڑھ گے مسلمان ہو جاؤ سب سے پہلے پھتر بارنے والا آپ کا گھر کا فرچاچا بولہب تھا اور کیا جملہ کہا کہا کہ تب بلک یا محمد نقل کفر کفر نہ باشت نعوذ باللہ اے محمد تو برباد ہو تو نے ہمیں اس چیز کے لئے کیا کہا تھا نعوذ باللہ اللہ اکبر فرشتے آگئے اے نبی آپ کہیں اور آپ کو مرنا شروع کیا ان لوگوں نے دشمنوں نے فرشتوں نے کیا کہا اے نبی اگر آپ کہیں تو ہم ان پاڑوں کو اپس میں ملا دیں تاکہ ان کی گردنیں کچل جائیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں ان کو کوئے ساری جانور نوچ لیں حضور نے کیا فرمایا فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو اللہ ان کی نسلوں میں کسی کو اسلام کی دولت دے اے تھے نبی تھے سبحان اللہ مسجد نبوی کا سمانہ ہے مسجد نبوی ہے حضرت اوبکر صدیقہ ہے حضرت امر فاروقہ ہے حضور نے پوچھا یہ کیسے ٹائم پہ آنا ہوا ہے فرمایا بھوک نے بے چین بے قرار کر دیا آپ کے ذر پر لے قرار دیا فرمایا کتنا بے چین کر دیا فرمایا اتنی بھوک کی نوبوت ہو گئے پیٹ پہ دیکھیں میں نے اور ابو بکر نے پتر بن دیا دو عمر فرما رہے حضور نے فرمایا دیکھو تم نے ایک پتر بن دیا میں محمد الرسول اللہ نے دو پتر بن دیا حضرت اعیسہ فرما تھی یہ تین تین چاند گدر گئے ہمارے گھر پہ چولا نہیں چلا میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں احسان ہے فرمایا گزارہ کیسے ہو دیا فرمایا کھجور سے فرمایا بھلا کھجور سے کسی کا پیٹ بھلا ہے فرمایا اس کی قدر کس وقت ہے جب گھٹلی ہرے گئی فرمایا شر فرمایا گھٹلیوں سے گزارہ کرتے تھے فرمایا گھٹلیوں سے بھی کسی کا پیٹ بھلا بھلا ہے فرمایا گھٹلیوں کی قدر کس وقت ہے جب چوس چوس کے وہ بھی ختم ہو گئی یہ اس کا گھر ہے جس کے لئے کونوں مکہ کو بنایا گیا جس کے لئے شاعر نے کیا کہا حضور آئے تو سر آفرین شپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں میں نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتا قرآن وہ تصویر ہے سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ساجد بھئی رانا صاحب سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سبحان اللہ بہت خوب یہ ہمارے عمر عباسی صاحب ہیں اور انہوں نے خوبصورت باتیں کہیں اب ذلیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موئی سے میں چاہوں گا کہ ونات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائیک بٹا آپ کے پاس ہوگا بسم اللہ آج کی مناسبت سے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان رجل بسم اللہ الرحمن الرحیم سلی اللہ نبی نا سلی اللہ محمد 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 صبی اللہ محمد بتا تُو نے تو دیکھا ہوگا اے حلیم آئے بتا تُو نے تو دیکھا ہوگا کہ کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ماشاءاللہ کیسے کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّ مَلِكَ یا حبیب اللہ باسد بھائی فرمائش پہ یہ قلام موسیقی کرمہ جبالہ کرمہ جبالہ کرمہ جبالہ بامہ گیا ہے زباں پر محمد کا نامہ گیا ہے زباں پر محمد کا نامہ گیا ہے کرمہ جبالہ حریف بھائی بہت خوبترہ شیر بسم اللہ مزاہ جب ہے سرکار میں شرمے کہہ دے مزاہ جب ہے سرکار میں شرمے کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلامہ غلامہ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے کرمہ جبالہ درودوں کی بارش ہے کونو مکاپر درودوں کی بارش ہے کونو مکاپر کہ آجم بیا کا امامہ گیا ہے کہ آجم بیا کا امامہ گیا ہے کرمہ جبالہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ 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 بہت خوب یہ ہمارے پیارے بھائی موئیس سے اور بہت میٹھی اور سلیلی آواز ان کی علامہ جانزب صاحب اوضلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم رہے تھے میں چاہیں گا کہ اسی سسلے میں بہت ساری چیزی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتائیں ہ چاہے وہ عدل و انصاف وہ لوگوں کی امانتوں کی کس طرح حفاظت کی جائے پھر ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر بھی گئے اور بڑی فضیلت میراج پر بھی کئی مقامات سے ہوتے ہوئے گئے میں چاہوں گا اس کو بھی آپ ایڈ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں رحمت اللہ العالمین ہے تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں اور یہی رحمت ہے اور رحمت ہونے ہی کا سبب ہے کہ لوگ آپ کو رحمت ہی سمجھ کر آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے یعنی لوگوں کو پتا تھا کہ آپ امین ہیں آپ صادق ہیں آپ جو ہیں اگر آپ کے پاس کوئی راز بھی رکھوا دیا جائے تو آپ اس کو کبھی بھی کسی کے سامنے فاش نہیں ہے جہاں تک کہ افضلیت کی بات ہے آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا چلوں کہ آقا دو جہاں رحمت علمیان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرے صحابہ ہیں یہ صحابہ جو ہیں میرے ستاروں کی مانند ہیں سبحان اللہ اور سرکار جو ہیں وہ چاند کی مانند ہیں اور ستاروں کی مانند میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا ہے تو بات یہ ہے کہ سرکار کا افضل ہونا یہ اس وقت بھی تھا جب آدم جو ہیں مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے سرکار اس وقت بھی افضل تھے آج بھی افضل ہیں اور آخری نبی اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں واہ واہ اور سرکار کے ہی لیے یہ دنیا سجائی گئی ہے سرکار کے لیے ہی دنیا بنائی گئی ہے آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ تمام انبیاء نے یہ حلف لیا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار ہیں سب نے آپ کو آخری نبی مانا ہے اور آپ آخری نبی ہیں اور یہ جو امت ہے یہ آخری امت ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے دوسری بات آپ نے فرمایا کہ میراج کے بارے میں بتایا جائے تو آپ کو میں بتا دوں کہ میراج جو ہے یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میراج تو بس یہ سمجھ لیں کہ ملاقات ہے میراج تو سرکار کی افضلیت کا ایک سمجھ لیں ثبوت ہے سرکار کی افضلیت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے سبحان اللہ علیہ وسلم بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْعَقْصَى آیت یہی ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم میں برکت عطا فرمائی آپ کو پہتے برکت کس کو کہتے ہیں برکت اس کو کہتے ہیں کہ آپ سارا جہاں گھوم کر آگئے آپ تمام عالمین میں گھوم کر آگئے آپ رب باری تعالیٰ کا دیدار کر کر آگئے اور کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی اور وہ پانی ابھی تک گر رہا تھا اس کو برکت کہتے ہیں جب برکت یہ ہے تو رحمت کا عالم کیا ہوگا رحمت یہ ہے کہ اگر آپ تمام جہانوں کو جس طریقے سے پانی کی افشار گرتی ہے اس طریقے سے تمام جہانوں میں لٹایا جائے رزق کو انصاف کو عدل کو اس طریقے سے اگر آپ لوگوں میں رزق باٹیں رکھ سے مراد یہاں پر صرف کھانا اور روٹی نہیں ہے یہاں پر صحت بھی ہے یہاں پر روزگار بھی ہے یہاں پر اولاد بھی ہے یہاں پر دنیا کی ہر شے ہے اگر سرکار ایسے تقسیم فرمائے کہ جیسے افشار میں سے پانی گرتا ہے تب بھی قیامت تک کرتے رہیں تو تب بھی وہ ختم نہ ہوگا اور آپ کے دینے میں سے ایک کترہ بھی کم نہ ہوگا ایسا لگے گا قیامت تک دینے کے باوجود کہ ابھی تک ایک کترہ بھی نہ دیا ہو جس کو کہتے ہیں رحمت اور اس کو کہتے ہیں رحمت العالمین کی برکت اللہ نے آپ کو رحمت بنایا آپ کے وسیرے سے آپ کے کرم کے سطح کے ہمیں برکت عطا فرمائی کہ آج ہم ساٹھ سال عمر ہم سمجھتے ہیں ساٹھ سال عمر میں اپنی بات اگر کروں تو شاید میں ساٹھ سال عمر تک نہ پہنچ سکوں آنے والی جو پوت ہے آنے والی جو نوجوان نسل ہے یہ پچاس سال پچپن سال میں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ویلچئر پہ آ جائیں ساٹھ سال میں ہم لوگ ہو سکتا ہے ویلچئر میں آ جائیں مگر پچھلی امتوں کو اگر دیکھیں دو سو سال کا بچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اس کی ماں کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بچے کم عمر میں انتقال کر جاتے ہیں آپ نے پوچھا کہ عمر کیا ہے بلد دو سو تین سو چار سو سال یہ کم عمر ہے اور ہماری عمریں کتنی ہیں پچاس سال ساٹھ سال ستر اسی کوئی تیر ماری ہے نوے سو سال تو بات یہ ہے کہ یہ برکت ہے کہ جب ہم ایک ایک رات اللہ تعالی نے ہمیں ایسی فرمادی عطا فردی جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہو گئی جو ہزاروں سالوں سے بہتر ہو گئی یہ اللہ نے برکت ہی تو دیئے اور یہ ساری برکت سرکار کے ہی صدقے یہ سرکار کی رحمت ہی کا صدقہ ہے جو آج ہم جو ہے اپنا مو لیے گھوم رہے ہوتے ہیں ورنہ ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے تو عمالے سے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو نہ دیکھے یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے اور اللہ کا کرم ہے ہی سرکار کرم کے صدقے سرکار کی رحمت علی العالمین ہونے کے ہی صدقے ہیں تو بات یہ ہے کہ میرے آقا کا افضل ہونا یہ کوئی نہ بیان کر سکتا ہے نہ کوئی سمجھ میں آ سکتا ہے میرے سرکار کی رحمت ہے میرے سرکار کی برکت ہے آپ اس کو صرف اتنا سمجھ لیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا بنے رہے گی جو بڑھتا رہے گا وہ سرکار کا ہی صدقہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت اچھی بات کی اور مجھے پروڈیسر صاحب بریک آکے رہے ہیں اور بریک کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا اور بارہ رب العوال تک ذکر رحمت العالمین کی نشریہ چلتی رہے گی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ و سلام محمد صلی اللہ علیہ و س